اسلام علیکم کلاس آج ہم سٹارٹ کریں گے اپلیکیشن آف نینو پارٹیکلز کہ نینو پارٹیکلز کو ہم کہاں کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو اس کا اپلیکیشن ہے وہ ایرو سپیس اینڈ ڈیفینس کے اندر ہوتا ہے وہاں پہ ہم اس کو لائٹ ویٹ ویکلز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ نینو ڈرونز ان کی پرپریشن کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ انٹی بلاسٹک شیٹر پروف جو ایر ڈیفینس کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سپیس ایلیویٹر ہوتے ہیں ان کی پرپریشن کے اندر ہم نینو مٹیریل کا نینو پارٹیکل کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح جو ایرو سپیس پینٹ ہوتا ہے جو جہازوں وغیرہ کے اوپر پینٹ وغیرہ ہم کرتے ہیں اس میں بھی نینو پارٹیکلز اس کی تیاری کے اندر حصر لکھتے ہیں اسی طرح جو جیٹ انجن ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نینو پارٹیکل کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم ہیلتھ کیر کی بات کریں تو اس کے اندر بھی نینو پارٹیکل کا بہت زیادہ استعمال ہے جیسا کہ کینسر اور ایڈز کی جو میڈسن ہیں ان کی پریپریشن کے اندر نینو مٹیریل استعمال ہوتا ہے کیونکہ جو ڈرگ ہم کینسر اور ایڈز کے لیے جو ڈرگ ڈلیوری ویکل استعمال کرتے ہیں وہ موسٹی نینو مٹیریل سے ملکے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری جو ڈیجیزز ہیں ان کی ڈائیگنوسز کے لیے ان کی علاج کے لیے اور دوسری جو ابنورمل کنڈیشن ہیں اس کے لیے ان کی ڈائیگنوسز کے لیے ہم نینو مٹیریل کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں نینو بائو سینسرز اسی طرح سرجری کے اندر بھی جو ٹیشو انجنیرنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر بھی نینو بارٹیکلز کا بہت زیادہ رول ہوتے ہیں اسی طرح جو میڈیکل ریبورٹس ہوتے ہیں ان کی پریپریشن کے اندر بھی نینو مٹیریل استعمال ہوتے ہیں اگر ہم الیکٹرونکس کی بات کریں تو اس کے اندر گریفین، ٹرانجسٹر وہ بھی نینو مٹیریل کی مزے سے بنتے ہیں اس کے علاوہ مایکرو جپس جو موبائل کے اندر کیلکولیٹر وغیرہ کے اندر یا اور چھوٹی اشیاء کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی نینو مٹیریل کی مزے سے بنتے ہیں اس کے علاوہ نینو وائرز، نینو کپیسٹر وغیرہ تو یہ ساری نینو پارٹیکلز کی اپلیکیشن ہیں اسی طرح کاربن بیسٹ نینو مرز جو کمپیٹر کے اندر استعمال ہوتے ہیں وہ بھی نینو پارٹیکلز کی مدر سے تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ممبری کارڈ ہوتا ہے جس میں ممبری سٹور کی جاتی ہے اس میں بھی نینو پارٹیکلز کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بگ سکرین ہوتی ہیں وہاں پہ جو ڈسپلی ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی نینو پارٹیکلز کی مدر سے ہمیں نظر آتا ہے اس میں بھی نینو پارٹیکلز کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح سپورٹس کے اندر جو باز وغیرہ ہوتی ہیں جو سویم ویر ہوتے ہیں ایتھلائٹک شوز ہوتے ہیں گولف وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نینو پارٹیکلز کی مدد سے تیار کرواتے ہیں اس کے لئے جو بائیو میڈکل کے اندر دیکھیں تو جو ڈی این اے کا سیکونس ہوتا ہے وہ بھی ہم نینو ٹیکنولوجی کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ڈی این اے کے اندر ڈی اے سٹینڈ ہوتے ہیں تو اگر ایک سائٹ پہ ایڈینین ہے تو اس کے فرانٹ پہ تھائمین ہوگا اگر ایک سائٹ پہ گوانین ہے تو اس کے سامنے سائٹوسین ہوگا تو جو ڈی اے کا سیکونس ہے وہ بھی ہم نینو پارٹیکلز کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح نینو نیفرولوجی نینو ٹیو وغیرہ ٹیم سیل بیالوجی نینو بلارڈ وغیرہ ان کے اندر بھی نینو مٹیر کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اگر ہم انرجی کی بات کریں تو جو بیٹری ہم استعمال کرتے ہیں یا سیل استعمال کرتے ہیں ان کے اندر جو انرجی ہم سٹور کرتے ہیں وہ نینو پارٹیکلز کی فارم کے اندر سٹور ہوتی ہے اس کے علاوہ جو نینو فیبرز ہوتے ہیں اس سے ہم انرجی کو کیپچر بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں جس طرح فارض ہیں پر سان نہ ہے یا بائیو ماس ہے اسے ہم انرجی نکال کے دوسری فارم کے اندر تبدیل کر کے پھر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سولر پینل ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہم لائٹ کے مدد سے انرجی پروڈیوز کرتے ہیں اس کے اندر بھی نینو پارٹیکلز کا رول ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کیٹلسٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں انرجی کو ڈرانسفر کرنے کے لئے اگر ہم فوڈ کے بات کریں تو اس میں ڈیاٹری سپلیمنٹ ویگرہ ان کے اندر بھی نینو پارٹیکلز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح کچھ جو فوڈ apostries ہوتی ہیں ہم اندر فلیور اور کلر کرنے کے لئے انحنس کرنے کے لئے ہم نینو پارٹیکلز کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح پیکنگ اور پاکیکنگ کے اندر بھی ہم نینو پارٹیکلز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جو فوڈ ہے اس کو کنٹیمنیشن سے بچائے جا سکے تو اس طرح یہ ہمارے پاس تھی ڈیفرنٹ اپلیکیشن آف نینو پارٹیکلز تینکیو ویری مچ